نہیں نہیں کئی ساری باتیں تو بہت ساری لوگوں کو شبراستہ کانون کی پسند نہیں آتی ہیں سمیدان کی پسند نہیں آتی ہیں تو پھر تو ایسے لوگوں کو میں کیا کہا ہوں تو پھر اسی سنگ پریوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کی آلوچنا یہ کرتے ہیں کہ سنگ چاہتا ہے کہ یہ دیش ہندو راشتر بنے ان کی بہاشا ہے تو میں کہتی ہوں کہ پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے اگر آپ اس میں بشواس کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ دونوں حمایت کیجئے حاضر کھان جی اس دیش میں ایک الگ ملکی جیسی میں بستہ چاہیے کیا پاکستان جیسی ہے ایک الگ سے بستہ چاہیے کیا حاضر کھان جی مجھے نہیں لگتا الگ سے بستہ نہیں چاہیے ان کو اتنا ہی بول دیا جائے نا اگر ازرٹ کر کے راکش جی تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی یہ جو ہر روز آ کر کے محول خراب کرتے ہیں اپنے آپ محول خراب کرنا بند کر دیں گے ان کو بہت سکتی سے اس دیش کے قانون کے بارے میں اس دیش کی رستہ کے بارے میں بتانا ہوگا سنیے میڈم میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دیش جب آزاد ہوا یہ سمیدان سے چلے گا چاہیں ارشد مدنی صاحب ہوں یا میڈم ہوں یا ہندوستان میں اور جو کہتے ہیں ہندو راشت کی بات کریں یا خالجستان کی بات کریں وہ دیش دروئی ہیں دیش کے خلاف ہیں ہم اس دیش کے نابعہ سی ہیں اور یہ بجمیتو علمہ ہند وہ ہے جس نے ساڑھے چھے لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے دیش کی آزادی ان میڈم نے کتنی دی اور ان کے ملنے والوں نے کتنی دی یہ کونسی بات ہو گئی میں یہ کونسی بات ہو گئی میڈم نے کتنی دی ان کے جاننے والوں نے کتنی دی میں یہ کہہ رہا ہوں اکلے ہندو اکلے مسلم اکلے سکھ اکلے عیسائی نے نہیں دی ہے تو مت ایسی باتیں کریں لیکن جو سوال تھا اس سوال پر ٹھیک رہی ہے کیوں چاہیے ایک الگ طریقے کی بے بستہ کیا یہ بھڑکانے والی بات نہیں ہے اتنی گان کی باتیں کیوں کریں ارے آپ بتائیے بھڑکایا کی نہیں یہ جرم ہے ابھی کسی نے کہا شبراستان نے اپنی اتنی باتوں میں ہندو راشت کی بات کہی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا کسی نے کہی سوال آپ سے پوچھا میں پوچھا ہوں کہ مدنی نے بھڑکایا یا نہیں آپ کی نظر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لڑکیوں کو وہ ایجوکیشن کے لیے کہہ رہیں کہ ہم سیپرل لڑکیوں کو کنا چاہتے ہیں مدر سے ہیں کسی سارے رجسٹن مدر سے ہیں سرکار اندان دے ہیں موڈرن ایڈیوکیشن راکے جی موڈرن ایڈیوکیشن اور مدرسوں میں فرق ہیں ہندوستان میں چار پرسن موڈرن ایڈیوکیشن کے لیے بڑی انورسٹیز کولیجز ہیں ارے بھائیہ اس میں نہیں جا رہے اس کے لیے کھولو ان علاقوں میں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ توڑی کہا کہ ہم مسلم راشت کی بات کر رہے ہیں موسلم راشت کی بات کیا ہے لیکن جو لو دیش میں نے کہہ رہا ہے وہ دیش دروائی ہیں ابھی آپ اور ہندو یا مسلم راشت کی کوئی بات آئی آپ نے کیوں یہ سر چڑھا میرا آپ سے سوال ہے کہ مدنی نے بھڑکایا یا نہیں بھڑکایا آپ کی نظر میں ان کے بیان بھڑکا ہوئے ہیں مدنی صاحب نے ایک رائے رکھی بھڑکانا یہ ہوتا ہے کہ کسی سمایدائے کو اس کے خلاب کسی دوسرے سمایدائے انہوں نے کہا شبراستہ نے کچھ کہہ کر گلتی کر دی راکیشی میں ایک چیز بولنا چاہوں گی میں نے کوئی گلتی نہیں کی ہے میں نے کوئی گلتی نہیں کی ہے میں نے کوئی بھڑکا ہو بیان نہیں دیا ہے وہ صرف ایک تنج کے انداز میں میرا سوال تھا نازیہ سے میں نے ہی کہا کہ آپ نے بھڑکا ہو باتیں کہیں نازیہ جس سورہ قرآن کے سورہ آٹھ اور سورہ انفن میں یہ صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جو جنگِ بدر ہوا تھا جس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اس کے گھر کو بھی لوٹو اور اس کی گھر کی لونڈیوں اور باندیوں جھوٹ بولے جھوٹ جھوٹ مت پہلا دیش میں گلت بیانی مت کرو یہ کہا کہ آج آمن کا دن ہے آج سارے لوگوں کو آزادی ہیں بے بے بجے کی باتیں کر رہی ہو اورے اس سورہ میں نہیں ہوا وہ ماں واقعہ ہوا ہے سورہ میں نہیں کچھ کہا گیا سورہ آئیوں کی بات میں سانے نزول بات میں ہوگا آپ غلط بیانی کر کے ٹیسٹ میں کیا کرنا چاہتی ہیں نازیہ صاحب ارے میں کہنا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ ہوگی بیس اللہ میں چھپ جائے وہ آمن میں اپنے گھر میں چھپ جائے وہ آمن میں عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا بوڑا کو قتل نہیں کیا ایک دم چھپ چھپ نہیں جانی کروگی تو بولنا پڑا گا آجی کانسل مولانا زید مولانا زید بولتا ہے لکناؤ سے لکناؤ سے مولانا زید بولتا ہے کہ دس سال کی لڑکی ایڈلٹ ہوتی ہے پات آف دی جوک دس سال کی لڑکی ایڈلٹ ہو جاتی ہے اس کا نکاح کرنا جائز ہے یہ جوک ہے زندگی کے لیے آپ لوگوں کو مسلمان لڑکیوں چھنٹا ہے مولانا اکشان بڑکی کو مسلمان بچیوں کی چھنٹا ہے اگر چھنٹا ہوتی تو آج ہم کہیں نہ کہیں پہنچے ہوئے ہوتے آج ہم سفوکیٹیو زندگی نہیں جی رہے ہوتے آپ نے ہم لوگوں کو شکنجے میں بان کر کے بیڑیوں میں بان کر کے ہماری زندگی برباد کی ہے اور آج جب لڑکیاں موں کھول کر کے مسلمان لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں شکشت ہو رہی ہیں تو یہ ان مولاناوں کو پسند نہیں آ رہا ہے اور قرآن کی آیتیں بتاؤ تو ان کو ملچی لگتے ہیں قرآن کی آیتیں بتاؤ تو ان کو ملچی لگتے ہیں حاجی خان جی ایک میٹ روک جائی حاجی خان جی ایک میٹ روک جائی